رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فضیلتوں کے بعد یہ بھی بتایا کہ جہاد کیوں کرتے ہیں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں سمجھئے جہاد کا پہلا مقصد اللہ کا دین بلند ہو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین للہ فإن انتهوں فلا عدوان الا علیہ وسلمین اس وقت تک تم قتال و جہاد کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے فتنے سے مراد کیا ہے والفتنة اشد من القتل شرک یہ قتل سے بھی زیادہ فتن اور سیدنا ابو حریب رضی اللہ تعالی عنہ اس لئے کہا کرتے تھے موقف ساعة فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلت القدر عند الحجر الاسود ہجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلت القدر میں قیام کرنا اس سے بہتر ایک گھڑی اللہ ظلجلال کے دین کی سر بلندی کے لئے پہرا دینا اور کھڑے ہونا یہ اس سے بہتر ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دسوی بات یہ بھی بتائی بل لم یغزو ولم یحدث به نفس مات علی شعبت من نفاق صحیح مسلم کی روایت ہے جو شخص نہ تو جہاد کرتا ہے اور نہ ہی جہاد کی اس کے دل میں نیت ہے یہ مر جائے تو یہ منافق کی موت مرے اسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ اذا تبایعتم بالعین وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرْ وَرَضِيتمْ بِالزَّرْعْ وَتَرَقْتُمُوا الْجِهَادْ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُ إِلَى دِينِكُمْ اگر تم نے سودی کاروبار شروع کر دیئے گائے کی دن کو پکڑنا تمہیں جاندر مغیشی اچھے لگنے لگ گئے اور کھیتی باڑی سے تمزازی ہو گئے اور تم نے جہاد کو چھوڑ دیا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا تم پہ اللہ ایسی ذلت مسلک کریں گے لا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُ إِلَى دِينِكُمْ وَفِی رِوَایَتٍ اُخْرَى حَتَّى تَرْجِعُ حَتَّى تُرَاجِعُ إِلَى دِينِكُمْ اس وقت تک یہ ذلت و رسوائی تم سے ہٹائی نہیں جائے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر نہیں آ جاتے یہاں رب تعالیٰ کے پیغمبر نے دین کی بات کہتی اور چھوڑا گیا تھا جہاد گویا کہ جہاد کو دین کرانے